یہ ہے پاکستان کا نمبر ون پرچن وہ ختم کر دیا جائیں گے اس کی جگہ کپڑے کے بیگز اور کاغذ کے بیگز آ جائیں گے اور جو اس پر عمل نہیں کرے گا اس کو ہیوی فائنز کیے جائیں گے تو یہاں پہ موجود جا کے میں لوگوں سے جانوں گی کہ اس کرسین کو کیسے دیکھتے ہیں وہ اس سے خوش نہیں کیونکہ اس سے پولوشن بہت زیادہ کریئٹ ہوتا ہے تو اگر پلاسٹک بیگز ختم کر دیا جائیں تو ہمارے جو پاکستانی سے پولوشن کم ہو جائے گا خاص طور پر نورڈن ایریاز میں جب لوگ جاتے ہیں آؤٹنگ کے لیے گھومنے پھڑنے کے لیے تو وہاں پہ بہت زیادہ بیگز پھینک کے آتے ہیں اور بیگز اگر ہوں تو وہ کئی کئی سالو تک ختم نہیں ہوتے ویسے کہ ویسے رہتے ہیں اور اگر ان کو جلایا جائے تو بھی اس سے بہت دھوان اور اس سے کسے ہوتی ہیں جس سے ہمارا جو ہے نا انوائرمنٹ میں پولوشن بہت زیادہ کریئٹ ہوتا ہے تو یہاں اس پہ جا کے ہم لوگوں سے جانیں گے کہ وہ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں اس پہ عمل کرنے کو وہ تیار ہیں یا نہیں آئیے جانتے ہیں لوگوں السلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام عمر حیات عمر مجھے بتائیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ جو پلاسٹک بیگز ہیں ان کو جو ہے نا بہت جلد مطبع آلموسٹ سولہ آگست سے بند کر دیا جائے گا اس کی جگہ کپڑے کے بیگز اور کاغذ کے بیگز استعمال ہوں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس فیصلے سے آپ خوش ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جو بہت زیادہ گندگی ہے انوائرمنٹ میں پولوشن ہے اس میں کمی آئے گی بالکل جی یہ بہت اچھا قدم ہے ان کا جتنی بھی کامیاب کنٹریز ہیں یہ جتنی بھی اس طرح کی جگہ ہیں میں جیسے سعودی اربیہ میں رہ کے ہوں وہاں پہ میں ان دیکھا پلاسٹک کے بیگی چلتے ہیں تو یہ بہت اچھا قدم ہے میرے خیال سے آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ ایسی چیزیں جو پلاسٹک کے بیگز کے علاوہ کپڑے کے بیگ میں نہیں آسکتی تو ان چیزوں کا کیا ہوگا جیسے دودھ دہی اگر ہم لینے جاتے ہیں تو وہ ہم پلاسٹک بیگ میں تو آسکتا ہے لیکن کپڑے کے بیگز میں تو نہیں آسکتا ان کے لئے پھر کیا ہوگا اس کے لئے میرے خیال سے بندہ برتن گھر سے لے کے جائے دودھ دہی کی دکان پر ہم برتن گھر سے لے کے جائیں گے آپ کو برتن گھر سے لے کے جانے ہوں گے سلامنے کو آپ کا نام سلمان سلمان مجھے بتائیں کہ گورنمنٹ کے طور پر اعلان کیا گیا کہ پلاسٹک بیگز کو ختم کر دیا جائے گا بہت جل اس کی جگہ کپڑے کے اور کامز کے بیگز آ جائیں گے اور جو اس پر عمل نہیں کرے گا تو ان کو ہیوی فائنز بھی کیے جائیں گے تو آپ کو کیا آپ ان کا ڈسیجن کیا گیا گیا گورنمنٹ سے خوش ہے آپ کو لگتا ہے کہ بہتری آئے گی پولوشن میں کمی آئے گی جی جی آئی تینک کہ یہ گورنمنٹ کا ایک بڑا ہی اچھا ڈسیجن ہے اور یہ ڈسیجن آپ سے کافی پہلے ہو جانا چاہیے تھا اور کافی انفرچنیٹ بات ہے کہ پچھلی جو گورنمنٹس ہیں انہوں نے اس طرح کا کوئی سٹیپ جو ہے نہیں لیا آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے اس میں کتنی پولوشن ہے آپ جو بھی ابھی ناردن ایریاز میں چلے جائیں آپ کو ہر طرف جو ہے وہ شاپنگ بیگ نظر آئیں گے ایٹس ٹوٹلی پولوٹیڈ ایریاز ہیں اور وہاں پہ آپ جائیں تو اب جانے کو دل نہیں کرتا اتنا بوری حالت ہے وہاں پہ اور جو یہ شاپنگ بیگ پلاسٹک ہیں اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فار ہنڈرز آف ہیئرز بیسیکلی یہ ختم نہیں ہوتے آپ پانی میں بھی یہ سمندری حیات جو ہے اس کو دیکھ لیں اس کو کتنا ڈیمیج انہوں نے کیا ہے ویسے آپ دیکھ لیں کتنا پولیوشن ہے اس کی وجہ سے تو یہ ایک بڑا اچھا ڈیسیجن ہے اور ای ٹھینک کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو اس کی اوپر سختی سے عمل کرانا چاہیے شوڑ بی سٹرکلی انفورس کیونکہ انفرچونیٹلی ایز ای نیشن ہم ابجیکشنز کرنے میں مگر یہ ہے کہ کوئی اچھا کام کرنے میں یا اگر آپ کو کوئی کہے بھی کہ یہ اچھا کام کر لیں تو اس کو ہم کرتے نہیں ہیں ہم صرف دوسروں کے کیڑے نکالتے ہیں اپنے آپ کو صحیح نہیں کرتے تو یہ جو ایک اچھا سٹیپ ہے اس پر یہ ہے کہ گورنمنٹ کو سختی سے انفورس بھی کرنا چاہیے اور فائنز بھی کرنے چاہیے اور ہیوی فائنز کرنے چاہیے ویسے تو میں آپ کی بات سے ہنڈر پرسنٹ اتفاق کرتی ہوں لیکن اس میں یہ بتائیں کہ دودھ دہی کے لئے پھر کیا کیا جائے گا دودھ دہی کے لئے جب یہ شاپنگ بیگس نہیں ہوتے تھے تو اس وقت بھی تو دودھ دہی گھروں میں آتا ہی تھا تو اس وقت بھی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو میری امی جو ہیں وہ مجھے دیتی تھی ایک کپڑے کا بیگ ہوتا تھا اور ساتھ وہ ڈبا ہوتا تھا دونگا جس کو کھا جاتا تھا تو اس کے اندر ہم دہی لیتے تھے یا دودھ لیتے تھے اور بیگ کے اندر لے گا تو گھر آ جاتے تھے تو یہ ابھی بھی ہو سکتا ہے ہر چیز کا سلوشن موجود ہے آپ کا نام آمنا آمنا مجھے بتائیں گورنمنٹ کی طرف سے جو ڈیسین لیا گیا ہے کہ نیکس من سے پلاسٹک بیگ ختم کر دیا جائیں گے اس کی جگہ کپڑے کے بیگ اور کاغلز کے بیگ آ جائیں گے تو آپ کو اور جو نہیں اس پہ عمل کرے گا اس کو ہے وفائنز بکیے جائیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ڈیسین پاکستان کی حق میں بیتر ہے لوگ اس پہ عمل کرنے کو تیار ہیں it's an excellent decision I think plastic bags that take a very long while to decompose it's very beneficial for the wildlife اور جہاں تک بات ہے کہ لوگ اس پہ عمل کر پائیں گے تو there is nothing impossible کچھ بھی ہو سکتے اور کسی بھی change سے پہلے it is important لوگوں کی resistance ہوتی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی change جائے تو you have to work on it مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ ہم کھلا دودھ دہی لاتے ہیں پلاسٹک بیگز میں تو اگر پلاسٹک بیگز نہیں ہوں گے تو پھر ہم دودھ دہی کیسے لائیں گے اس کا solution تو سوچنا پڑے گا کچھ بھی سوچا جا سکتے اور اگر پلاسٹک بیگز نہیں ہوں سکتے تو کنٹینرز ہم اس طرح کے بنا سکتے ہیں جن کے اندر ڈال کے دیا جا سکتے ہیں اور ریوزیبل کنٹینرز ہو سکتے ہیں ریسائکلنگ سے بہت زیادہ ہمیں انوارمنٹ ہم ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ بہتر ہو جائے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا لوگوں نے جن بھی لوگوں سے میری بات ان لوگوں نے گورنمنٹ کے اس ڈسیرین کو بہت زیادہ سراحہ ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اس فیصلے پر عمل کروانے کے لئے گورنمنٹ کو بے شک ہیوی فائنز بھی کرنے پڑے تو انہیں کرنے چاہیے تاکہ ہمارے پیارے وطن پاکستان سے پولوشن کو بلکل کوشش کر کے ختم کر دیا جائے اسے کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں ویژن بنے آپ کی آواز تو نیچے دیئے گئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ دیکھتے رہیے اللہ حافظ